رسمِ عزا جانی رہے صاحبِ ذل فقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے رب شرع لی صدری ویسر لی امری وحل وقتا من لسانی يفقرون قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الغر الميامین المنتجبین المكرمین الذین قال اللہ تعالی فی حقهم انما يريد اللہ لیذهب عانکم الرجس اهل البيت ویطفركم تطهیرا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ورحمت اللہ على وحبابهم واصحابهم وشیعتهم وموالیهم مجمعین ولعنت اللہ على اعدائهم وقاتلیهم وظالمیهم ملعومین من يوم ذنمهم إلى ابدالآبدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالا فی کتابه المبین وخطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُونُ الَّذِينَ وَيَقُونَ نَعْرَيْهِ سلامتی کے لیے اممار یاصر محمد یوسف محمد فروخ محمد شاہد کی اولاد لرینہ کے حصول کے لیے عطا محمد محمد فاروق کاشف نطیف کی فرادانی رزق اور حصول مکان کے لیے دعا کی اپیل دی گئی ہے سب کی دعاوں اور حاجات کی برابری کے لیے باوض بلعی صلوات 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 عمد 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 سور اے حینی جو بھی قرون پاک سے قدا نہ کرے لازم ہے اپنے رب سے وہ کوئی بھی انتجا نہ کرے لازم ہے اپنے رب سے وہ کوئی بھی انتجا نہ کرے اور اسے سکون کی دولت نہ مل سکے کی تبھی جو ذکر مصطفیٰ کو کرے اور آل کا دل کرانا کرے جو ذکر مصطفیٰ کو کرے اور آل کا دل کرانا کرے نہ رہے حیدی نہ رہے دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور آداداری جو ظالم سے ہونے کافر ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وجود خدا کو مانتے ہیں لیکن توہید کے قائل نے ہوئے اور ان کا ایمان توہید پر نہیں ہے جیسے کہ یہ لوگ تھے جن کو مشرقین مکہ اور مشرقین قریش سے یاد کیا جاتا ہے یا وہ لوگ جن کے متعلق قرآن نے اس آیت کریمہ میں اللہ دین کفر کا لف استعمال کیا ہے کہ یہ کافر تھے اور رسول اکرم کے مرسل ہونے کے بھی منقر تھے لیکن اللہ کے وجود کے قائل ہونے کے باوجود اللہ کی توہید کے منقر تھے اللہ کو یہ تو مانتے تھے کہ وہ ہے حتیٰ کے اس کے خالق کائنات ہونے کو بھی مانتے تھے لیکن اس کے معبود وحده لا شریک ہونے کو نہیں مانتے قرآن قرآن مجید نے بہت پہلوں کے حوالے سے ہمیں توہید پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور تلقین کی ہے کہ توہید اللہ کی ہر لحاظ سے تمہارے قلب میں یقین کی منزل تک ہونی چاہیے اور کسی بھی حوالے سے تم توہید الہی کے باب میں شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان کی کوشش جو ایک ایسے شخص پر ہوتی ہے جو وجود الہی کا قائل ہوتا ہے اس پر وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں ایسے منکر وجود خدا بنا دوں البتہ اس کی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی توہید کے حوالے سے کوئی نہ کوئی شک پیدا کر دے اور اس میں وہ بہت زیادہ کامیاب بھی رہا ہے اور اس نے بہت سارے وجود الہی اور توہید ربانی کے قائل لوگوں کی نسلوں کو توہید کے عقیدے سے دور کرنے کی سازش میں کامیاب حاصل کی ہے اگر آپ اس پہلو کا جائزہ لیں کہ جنہیں قبیل خریش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جن کا اکثر مرکز بیت اللہ کا پڑوس اور اللہ کے گھر کا جوار رہا ہے اور عموما قبیل خریش مکہ مکرمہ میں آباد رہا ہے اگر اس قبیل قریش کی نسل و نسب کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ اوپر سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعید زبیہ اللہ کی نسل رہے ہیں اولاد ان دو نبیوں کی بنے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد بد شکن باپ کے بیٹے اور بد شکن خلیل اللہ کی نسل ہونے کے باوجود خود بد پرست ہو گئے اور نتیجہ توحید کے باپ میں منکر توحید قرار پائے اب آپ جائزہ لیں کہ بیٹے ہوں اس ہستی کے جس نے بتوں کو توڑا تھا اور خود کیا بن جائیں بت پرست بن جائیں تو ہمیں اس پہلو پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ پدرم سلطان بود پدرم نبی بود پدرم رسول بود پدرم خلیل اللہ بود پدرم زبیح اللہ بود یہ کافی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے وہیا شیطان کے پاس ایسے ایسے حرب اور اس قسم کے حملے موجود ہیں جن کے ذریعہ ایک نبی کے بیتے کو بھی نبی کے ایمان سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے مقام کے اوپر مومن ہیں انہیں بھی اپنی نسلوں میں ایمان کے نور کو محفوظ رکھنے کے لئے مجالے سے ذکر آل محمد میں لے آنے کی عادت دالنا چاہئے کئی لوگ ہیں جو بساؤ قاد اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کالونی نہیں ہیں اور جو بیچارے قریبوں کے محلوں میں بستے ہیں وہ ازاداری کرون بخشتے ہیں اور جو بڑے لوگ بن جاتے ہیں وہ ازاداری میں آنا اپنے لئے بے عزت ہی سمجھتے ہیں کون سفید کپڑے اسری والے پہن کر کھا کے فرش ازا پہ جا کے بیٹھے اس کسی اونچے مقام پر ہم ازاداری کی محفلوں میں شریف نہیں ہوتے لیکن ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تمہارے سفید کپڑے کہیں تمہارے دین کو تباہ کرنے کا باعث نہ بن جائے اور اس لئے میرے عزیز دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس ذکر حسین انسان کے داخل ہو گیا وہ ایمان کی حفاظت میں کامیاب ہو گیا اور ایمان کے دشمن عملوں سے محفوظ ہو گیا یقیناً تو یاد ہوگا کہ حضرت جناب امام رضا علیہ السلام جب معمون نے انہیں ولیہ بنانا چاہا تو انہیں بڑے شاہی انداز سے مدینہ منورہ سے اپنے اس مرکز تک سفر کرایا کہ جہاں وہ رہتا تھا جس کے نام اس زمانے میں مرخ تھا اور آج کل اسے خوراسان کی نگری سے یاد کیا جاتا ہے تو حضرت اس سفر میں شاہی قسم کی سہولتوں سے استفادہ کرتے ہوئے نیشاپور پہنچے اور نیشاپور کیونکہ اس زمانے میں محدثین کا ایک مرکز تھا اور حدیثوں کو بیان کرنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نیشاپور میں آباد تھی وہ لوگ فرزند رسول کی جارت کے لئے آئے اور انہوں نے حضور سے یعنی آٹھمے امام سے عوازے کہ حدیثیں تو ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں اور حدیثیں اور لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں لیکن حدیث ہو اور زبان ہو حضرت امام رضا علیہ صلوات و السلام کی مل کر ایک مدت پھر بھی صلوات تلاؤ تو لوگوں کی یہ انتجا امام علیہ صلوات و السلام نے قبول فرمائی ایک اماری میں تشریف فرما تھے ایک اونٹ پر وہ اماری تھی اور اس پہ شاہی قسم کی اماری میں سفر کر رہے تھے لوگ پکٹے تھے اب نہیں معلوم کہ سیکھوں کی دادات میں تھے یا ہزاروں کی دادات میں تھے حضرت کی زیارت کے لئے آئے ہوئے تھے حضرت نے اماری کا پردہ ہٹایا اور راویان نے لکھا ہے کہ جو چہرہ ہمارے سامنے آیا وہ یقیناً ایک فرزند رسول کہیں چہرہ اس کے بعد حضرت نے جس حدیث کا انتخاب فرمایا وہ یقیناً آپ کے لئے قابل غور ہے آپ جانتے ہیں کہ جو حدیث امام مرزا علیہ سلام کے سینے میں محفوظ ہو سکتی ہیں ان کا تو کوئی حد محدودیت ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ علم کا وہ خزانہ ہے باب آقا اپنے زمانے میں مستاق تھے اور علم تو ان کا لا محدود تھا لیکن اس کے بہوجود سوال اس بات کہتا ہے کہ لوگوں نے کوئی یہ تو نہ کہا کہ فلا موضوع پر ہمیں حدیث سنائیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک حدیث اپنے نانا کی اپنی زبان سے بیان فرمائی تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے حدیث کو بیان ان اس انداز سے کیا کہ حد سنی ابی مجھے بیان کیا میرے والد گرامی حضرت موسی قاظم علیہ السلام نے وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا میرے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا میرے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بہتر ہے کہ ہر امام کے نام پر ایک ایک سلوات تلاوت کرتے جائے سل علیہ وہ بیان فرماتے کہ مجھے بتایا حضرت میرے والد گرامی حضرت امام علی ابن حسین سین العابدین علیہ السلام اور وہ فرماتے کہ مجھے بیان کیا میرے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام اور مولا امام حسین فرماتے کہ مجھے بیان کیا میرے والد گرامی حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا میرے رسول حضرت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا جبرائیل امین نے اور جبرائیل امین کہتا ہے کہ مجھے فرمایا رب جلیل نے یہ وہ اسے ہم کہتے ہیں سند یہ وہ سند ہے کہ جو حضرت امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی اور اس حدیث کو حدیث قدسی کے انداز سے بیان کیا اور پہنچائی اس کی سند رب جلیل تک فرہت رہے آپ کو کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا متکلم خود اللہ ہو لیکن وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو اللہ کا کلام ہو کلام کس کا ہو اللہ کا ہو اور وہ قرآن مجید میں نہ ہو تو ایسی حدیث کو استلاح علم حدیث میں حدیث خدسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث پدسی کو وہاں نکل کیا اور بعض اہل سنت علماء نے یہ جملہ لکھا کہ یہ جو سند امام رضا علیہ السلام نے بیان کی ہے یہ ایسی سند ہے اگر لکھ کر کسی شخص کے گلے میں بطور تعویز ڈال دی جائے تو اس کے لئے ہمیشہ کی عوان کا باعث من سکتی ہے حدیث حدیث سلسلت الزہب کا نام بھی سے دیا گیا ہے یعنی ایک سنہری زنجیر کی مثل ہے یہ حدیث پاک یہ سند اس کی اتنی مضبوط اور سنہری قسم کی سند ہے حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس سند کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان فرمایا کہ رب جلیل فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے رب جلیل فرماتا ہے کہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی من قال لا الہ الا اللہ دخل حسنی امن امن عذابی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جس نے اس کلمہ کو مان لیا وہ میرے قلعے میں آ گیا اور میرے عذاب سے بچ گئے سبجھو ہے اور عجیب ہے کہ حدیث قدسی میں کس چیز کو قلعہ کہا گیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماننے کو اللہ کا قلعہ کرا دیا گیا ہے اور اللہ کے امان سے حفاظت کا وسیلہ کرا دیا گیا ہے اور حدیث قدسی ہے اور رابی اس کا حضرت امام رضا علیہ السلام ہے جس کو یقین ہے وہ اس کے بعد حضرت نے اس حدیث کو بیان کیا جب تو کلم لیے ہوئے ہزارہ لوگ موجود تھے جنہوں نے کلم کاغذ اٹھائے ہوئے تھے اور منتظر تھے کہ امام جو بیان دیں گے ہم اس کو نوٹ کریں گے جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے نامانگار ہوتے ہیں اور اخبار نبیس ہوتے ہیں انہوں نے کاغذ کا لم اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور جب ہم شخصیات کچھ بیان دے رہی ہوتی ہیں تو تو ساتھ اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آج کل کی ان دنیوی خبروں کو نوٹ کرنے کے لیے محنت کرنا یہ کچھ اور ہے اور امام رضا علیہ السلام کے ایسے فرمان کو نوٹ کرنا جو حدیث قدسی ہو اس کی چاند کچھ اور ہے چنانچہ اہلِ قلم نے اس حدیث کو نوٹ کر لیا اور امام علیہ السلام نے اپنی ہماری کا پردہ گرا دیا اور اس کے بعد سواری کو چلا دیا سواری چند قدم چلی لوگ یہ سمجھ گئے کہ حدیث مکمل ہوئی اور امام علیہ السلام روانہ ہو گئے لیکن اس کے بعد چند خدم چلنے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی سواری کو خود رکوایا سواری رکھی حضرت نے دوبارہ اپنے پماری کے فردے کو ہٹایا اور اپنے چہرے نورانی کو لوگوں کے سامنے دوبارہ لائیا اور ہوشن کیا اور اس کے بعد یہ جملہ کہا بِشَرْتِهَا وَشُرُوتِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوتِهَا اس حدیثِ قدسی کی کچھ شرطیں ہیں عذابِ الٰہی سے امان کا باعث ہے لا الہہ اللہ لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں اور میں بھی ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں معلوم ہوا کہ اللہ کے قلعے تو ہیں لیکن ہر قلعے کے قلعے ہونے کو سمجھنے کے لیے بارگاہ امامت میں آنا پڑھتا ہے اور امام یہ بتا سکتے ہیں کہ اس قلعے کے قلعہ ہونے کی شرطیں کیا ہیں اس کی شرط کیا ہے اس کے شرائط کیا ہے اور میں آپ سے یہی التجا کرتا ہوں کہ بساوقات کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ کچھ آدیس کو پڑھتے ہیں اور پھر فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ حرف آخر ہے اور اس کے بعد وہ اس پر اپنے ذہن میں مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن انہیں یاد رہنا چاہیے کہ قرآن کی آیات بھی مشروط ہو سکتی ہیں اور احمہ حدا کی آدیس بھی محمد و آل محمد کی آدیس بھی مشروط ہو سکتی ہیں مثلاً اگر یہ حدیث آپ نے سنی ہو کہ جس کی آنکھ سے غمِ حسین میں ایک اتنی تری نکلے کہ اس کی آنکھ کا کنارہ ایک مچھر یا مکھی کے پر جتنی تراوت کی مثل تر ہو جائے وجبت لہ الجنہ اس پہ جنت واجب ہو جائے گی اس پہ جنت واجب ہو جائے گی آپ نے ماشاءاللہ نعرہ لگایا پہنچ گئے ہیں نا جنت لیکن یہاں کیا یہ کہا جا سکتا ہے بشرت ہا وشروت ہا یقیناً غمِ حسین کے آنسو جنت کا وسیلہ ہیں لیکن ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں کہ ان شرائط کو بھی پورا کرو گے تو جنت آپ کا حق بن جائے گی لیکن اگر ان شرائط کو پامال کرو گے تو جس طرح لا الہ الا اللہ بغیر امامِ رضا کو مانے قلعہ نہیں بن سکتی اور عذابِ الہی سے نہیں بچا سکتی اسی طرح غمِ حسین میں آنسو بہانہ بھی جب تک کہ ان شرائط پر مجتمع لہو جو شرائط انسان کو جہنم سے بچاتے ہیں سبحان اللہ وہ انسان کے لئے جنت کے واجب ہونے کا باعث ان شرائط سے بنتی ہے جو شرائط ہر چیز کے ساتھ ملوز خاطر ہوتے ہیں اور ان شرائط کو بتانا اہمہِ حدا کا ہے استحقار یا ان حسنیوں کا ہے جو محمد و آل محمد کے علوم سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ کونسی شرط کس مقام پر ہے اور یہی علماء کا فریضہ ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ علماء کی تقلید ضرور کرو علماء سے پوچھو اپنے ذہن کو حرف آخر نہ بناو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک کے ساتھ دوسری چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے موقع پہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی لیکن اللہ کی مراد میں وہ بات شامل ہوتی ہے لہذا انسان تو علماء سے اور ان حسنیوں سے جو اہمہِ حدا کے علوم کے وارث ہیں ان سے دور رہ کر خوش نہیں ہونا چاہیے اور اپنے مقام پر اتنا جلدی بھی مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ جب تک کہ اتمینان کے سارے مسائل محیع نہ ہو جائیں جس تک میری بات پہنچی ہے وہ باوازِ بلند صلوات پڑھے مثلا یہ جو حدیث ہے اس میں محمد الرسول اللہ ہے حدیث کے اندر حدیث قدسی کے اندر لفظ محمد الرسول اللہ آیا ہے نہیں آیا کلمتو لا الہ الا اللہ فقط آیا ہے امام کی زبان پر اس وقت محمد الرسول اللہ نہیں آیا اب آپ کیا فیصلہ کریں گے جو لا الہ الا اللہ کہے اور منکر ہو محمد الرسول اللہ کا کیا وہ عذاب سے بچے گا نہیں تو معلوم ہوا بشرطہ وشروطہ جن شرائط کی طرف امام الرسول اللہ علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے ان شرائط میں سے ایک شرط رسول اکرم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ہے اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو اس نے شرط کو پورا نہیں کیا اور جب شرط کو پورا نہیں کیا تو قلعے میں داخل نہیں ہوا اور جب قلعے میں داخل نہیں ہوا تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا تو معلوم ہوا اس لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ بھی مقصود ہے اگرچہ کہ ظاہراً اس حدیث قدسی میں بھیان نہیں ہوا ہے اور یہ جو جملہ امام نے کہا تھا انا من شروطہاً میں بھی ان کے شرطوں میں سے ایک شرط ہوں تو اس میں گویا امام علیہ السلام یہ اشارہ کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی شرط ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ علیہ و علیہ و علیہ اللہ کی شرط ہے علیہ و علیہ و علیہ کے ساتھ میری شرط بھی ہے کہ میں بھی اپنے زمانے کا علیہ و علیہ ہوں موسیقی 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 گویا صدیقی صاحب اسامل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جتنے میرے نعرے لگوائے ہیں یہ سارے پر شرطہ و شروطہ کا حصہ ہے ان سب باتوں پہ ایمان لاؤ گے تو جہنم کے عذاب سے بچو گے اور اگر تم ایک بات پہ ایمان لاؤ دوسری کی چھوڑ دو دوسرے پہ ایمان لاؤ تیسری کی چھوڑ دو اور شرائط میں سے کچھ شرائط کو تسلیم کرو اور کچھ کو تسلیم نہ کرو تو نتیجتاً اللہ اپنی لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بھی تمہارے لئے جہنم سے بچانے کا باعث نہیں بنائے گا امام علیہ السلام کے جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو نہیں سمجھتے ہیں وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں اور ہم بساوقات یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پڑھنے والے بھی اس مشکل کا شکار ہیں اور بہت سارے سننے والے بھی اس مشکل کا شکار ہیں کہ شرائط کو سمجھنا ایک بہت بڑا اہم فریضہ ہے اور جو اس فریضے کی طرف متوجہ ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں مثلا آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم آگے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ یہ فرمائی ہے محمد رسول اللہ پڑھنے والا اس کے دل میں بھی علی وآلہی اللہ ہونا چاہیے تو محمد رسول اللہ یہ لہتا بات ہے کبھی کہتا ہے کبھی نہیں کہتا اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ نہیں کہتا لیکن دل میں محمد رسول اللہ ہے تو شرد پوری ہو گئی یا نہیں اور محمد رسول اللہ کہتا ہے علی وآلہی اللہ نہیں کہتا لیکن دل میں علی وآلہی اللہ ہے بولو شرد پوری ہو گئی ہے بات دل کی ہے یا زبان کی ہے اصل بات تو قلب کی ہے نا کہ انسان کا قلب ہوتا ہے ایمان کا مرکز انسان کا قلب ہوتا ہے عقیدے کا مرکز عقیدہ دل لگتا ہے یا زبان جتنا بھی آپ کا ایمان ہے کہاں رہتا ہے آپ کا ایمان زبان پہ رہتا ہے یا دل میں رہتا ہے اگر دل میں نہ رہے فقط زبان پہ رہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہوگا وہ منافقت ہو جائے بھی اس لیے کہ نفاق یہ ہوتا ہے کہ زبان پہ ہو اور دل میں نہ ہو اس لیے پہلے ایمان کی جو اصل جگہ ہے وہ انسان کا قلب ہے اس کو انسان مانتا ہے تسلیم کرتا ہے دل میں یقین رکھتا ہے اور لفظیں یقین پہ بھی ضرور غور کیجئے یقین ہونا چاہیے یا شک ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے یقین کا نام ایمان ہے یا شک کا نام ایمان ہے اور بعض لوگ اگر دل میں شک رکھتے ہوں اوپر سے بڑے نعرے لگاتے ہوں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں دل میں شک ہو اور بڑی بلند بانگ باتیں ہوں نعرے بھی ہوں مجلسیں بھی ہوں تخریریں بھی ہوں تحریریں بھی ہوں لیکن قلب اگر شک کا شکار ہے تو یہ بندہ مومن نہیں ہوا مومن اصل وہ ہوتا ہے جس کے قلب میں ایمان داخل ہو چکا ہوا اور اس لیے کہا ہے قرآن مجید نے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آمننا اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو کہو آمننا نہ کہا کرو اسلم نہ کہا کرو کیوں کہ جب تک ایمان لما یدخل ایمان جب تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوگا تم اپنے آپ کو مومن کہنے کے حق دار نہیں ہو مومن کہنے کے حق دار نہیں ہو اب جو جو مومن ہے اپنے ایمان کی گواہی کے لئے باواز بلند صلوات پڑھیں اور یہاں جب میں نے یہ حرص کیا تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہے تو ساتھ سارے شرائط دل میں پورے ہونے چاہیے جب محمد و رسول اللہ کہے تو بھی سارے شرائط قلب میں موجود ہونے چاہیے اگر اس کے دل میں علی و علی اللہ ہے تو محمد و رسول اللہ میں سجا ہے اور اگر نہیں ہے تو اس میں سجا نہیں ہے دیکھئے محمد و رسول اللہ کو ماننے والے کو رسول اکرم نے جو کچھ اللہ کی طرف سے بیان فرمایا ہے اس پر سو فیصد اپنے قلب میں ایمان اور یقین لکھنا چاہیے یا کچھ فیصد معاف ہے رسول اکرم ہے وہ حسدی کہ جو لائے ہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ رسول نے بیان کیا ہے وہ کس کی طرف سے ہے اللہ کل ما جابہی رسول اللہ جو کچھ رسول لائے ہیں اس سب پہ ایمان ہوگا تو محمد و رسول اللہ میں سجا ہے اور اگر 99 فیصد پہ ایمان ہو اور ایک فیصد پہ نہ ہو ایک آلی چنگی یہ بھی مجھے مانتا ہوں میں یہ بھی مانتا ہوں لیکن نسول اکرم کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی اب کیا کہیں گے اس نے 99 کیا 99 ہزار باتوں کو مانا ہے ایک بات پر ایمان نہیں لایا 99 کروڑ باتوں کو مانا ہے ایک بات پہ ایمان نہیں لایا تو اس کا وہ سارا ایمان ہارے سے فہری کی مثل لائے کے لانت ہو جائے گا یا نہیں مثال میں نے آپ کی طرف اس لیے دی ہارے سے فہری کون تھا وہ وہ شخص تھا جو رسول اکرم کی خدمت میں رسول کے من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا کے اعلان کے بعد آیا تھا اور کہا تھا آپ نے ہمیں توحید سکھائی ہم نے مان لیا آپ نے ہمیں نماز کہی ہم نے مان لیا آپ نے روضہ کہا آپ نے مان لیا آپ جو کہتے رہے ہیں ہم مانتے رہے اب آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا ہے یہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیا ہے یہ اپنی خواہش سے کیا ہے رسول نے تو کیا جواب دینا تھا جب رسول سے پوچھا جائے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے یہ فرمایا ہے یہ اپنی مرضی سے فرمایا ہے تو رسول کے کیا جواب آئے گا کوئی بات ایسی ہے جو رسول اللہ کی مرضی سے ہٹ کر یا اللہ کے حکم سے ہٹ کر کہتے ہوں حضرت نے فرمایا میں نے یہ کچھ کہا ہے فہادا علی مولا جو میں نے کہا ہے میں نے تو اللہ کے حکم سے کہا ہے اب اس نے کیا کیا وہ تھوڑا دور جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ اگر اس نے سچ کہا ہے تو مجھ بے عذاب بھی سب کچھ مان چکا تھا انکار کس کا کر رہا تھا منخنتو مولا ہو فہادا علی مولا کا انکار کر چکا تھا اس سے پہلے جو کچھ رسول نے فرمایا تھا سب کچھ تسلیم کر چکا تھا مان چکا تھا اور پکا اپنے وقام پر مومن مسلمان بنا ہوا تھا لیکن منخنتو مولا اور فہادا علی مولا پر اس کو ہو گیا شک اور رسول سے پوچھ کر پھر بھی تصدیق نہ کی اور کرنے لگا انکار اور اس حد تک جرت کر گیا کہ اللہ سے بھی یہ عرض کرنے لگا کہ اے اللہ اگر محمد سج کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے اوپر عذاب بھیج اب میں یہ عام طور پر وضاحت کے لئے یہ عرض کرنے کی سازت حاصل کرتا ہوں کہ اللہ عذاب بھیجنے میں جلدی کرنے کا دستور رکھتا ہے یا دیر کرنے کا دستور رکھتا ہے عموماً اللہ کا دستور کیا ہے نافرمان پر عذاب جلدی بھیجتا ہے یا دیر کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی میں یوں بھی اقرار کروں تو کوئی حاج نہیں ہے کہ اگر دستور الہی اپنے نافرمانوں پر اور اپنے گناہگاروں پر جلدی عذاب بھیجنے کا ہوتا تو اللہ جانے ہم سب ہو ہم جتنے بیٹھے ہیں معصوم ہیں یا غیر معصوم ہیں ہمیں اقرار ہے یا نہیں کہ ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں جو جو بارگاہ الہی میں اقرار کرنا چاہتا ہے کہ اقرار اللہ کو بڑا پسند ہے جو اقرار کرنا چاہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں وہ باواز بلند اپنی توبہ اور اپنے استغفار کے لئے باواز بلند صلوات اللہ وآلہ وآلہ صلوات اللہ محمد وآل محمد اواز ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں ہم اطراف کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور ہم اللہ سے توبہ کے طلبگار ہیں تو جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں پھر بھی عذاب نہیں آیا ابھی تک ہم پر نافرمانی والا عذاب نہیں آیا کیوں نہیں آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے وہ اپنے عذاب میں جلدی نہیں کرتا وہ عذاب میں تاخیر کرتا اب یہاں سوچنا ہے کہ وہ ہے عذاب میں تاخیر کرنے کا دستور رکھتا ہارے سے فہری نے مانگ لیا ہے اللہ سے عذاب اب یہاں اللہ اپنے دستور کے مطابق دیر کرے یا جلدی کرے بات سوچ نہیں کیا یہ نہیں تھوڑی سی فکر کے لئے باوازِ بلند سالوات پڑھتا اب آپ کا جواب کیا آئے گا اللہ اپنے دستور کے مطابق دیر کرے یا عذاب بھیجنے میں جلدی کرے جبکہ اس نے انکارے من کنتو مولا ہو فہاد علی المولا بھی کر لیا ہے اور اللہ کے رسول سے پوچھ لیا ہے اور رسول نے جواب میں کہہ دیا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ کے حکم سے کہا ہے اور وہ اللہ سے عذاب مانگنے کھڑا ہو گیا ہے بتائیے اللہ دیر کرے یا جلدی کرے کیوں جلدی کرے یہ سوچنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو بغض علی رکھتا ہے اس لئے اللہ جلدی کرے تو میں کہوں گا یہ سارے بغض علی رکھتے ہیں جو آپ کو مارتے ہیں کتنے ہاں بغض علی رکھنے والے ہیں اور ان پہ جلدی عذاب نہیں آیا بس سمجھ لو بغض علی بھی ایک بہت بڑا جرم ہے لیکن اس جرم کو بھی اللہ جلدی عذاب کے ساتھ نہیں شکار کرتا اس میں بھی تاخیر کرتا ہے کتنے بغضی ہیں سیکڑوں سال جیئے ہیں مثلاً خود یزید بغض حسین رکھتا تھا اور جو بغض امام حسین رکھتے وہ بغض مولا علی بھی رکھتا ہے اور جو بغض مولا علی رکھتے وہ بغض رسول بھی رکھتا ہے اور جو بغض رسول لکھتے وہ بغض الہی کے شکار بھی ہوتا ہے تو وہ بغضی ہے لیکن زندہ رہا ہے یا نہیں حتیٰ کہ امام حسین کو شہید کر گیا ہے پھر بھی زندہ رہا ہے دیر کرتا ہے اللہ عذاب میں بغزیلی کی بنیاد پر فقط نہیں جلدی کرتا عذاب میں کس وجہ سے یہاں جلدی کی کہ ایک کنکر آسمان سے گرا اس کے سر میں لگا نیچے سے گزرا اور وہ تڑپ کے وہیں جہنم کا ہی دھن بن گیا اب سوال کیوں ایسا ہوا تو اس کا جواب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے رسول اکرم کی صداقت پہ شک کر کے چوڑ دیا تھا حضرت کی سجاہی کو اللہ کے عذاب کے ساتھ اور کہہ رہا تھا اگر سجاہ ہے اگر مصطفیٰ سجاہ ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج اب عذاب جلدی آنا چاہیے یہ نہیں کیوں کہ اب اگر جلدی نہیں آتا تو رسول کی صداقت پہ حرف آئے گا رسول کی سجائی مشکوب ہو جائے گی اللہ اپنا دستور توڑ دیتا ہے اور اپنے رسول کے چھوٹے ہونے والے الزام کو برداشت نہیں کرتا اور جلدی سے ایسے خبیص کو جہنم بحاصل کر دیتا ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے اور توجہ کیجئے یہ عذاب الہی کا مستحق کیوں ہوا کہ اس نے مانا باقی سب کچھ تھا ایک بات کا منکر ہوتا لہذا جو محمد و رسول اللہ پڑھے اسے رسول اکرم کی کتنی باتوں کو ماننا ہوگا جی سو فیصد کچھ لوگ ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی میں یہ نہیں مانتا ایسا کیوں ہے تو ایسا کیوں ہے قرآن کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی حدیث کہہ رہی ہوتی ہے میرا دل نہیں مانتا تیرا دل کیوں نہیں مانتا کیا رسول میں شک کرتا ہے کیا تو قرآن میں شک کرتا ہے اور اگر تو اہل بیت کا ماننے والا ہے تو کیا تو اہل بیت میں شک کرتا ہے اگر تیرے ذہن میں کوئی اپچ پیدا ہوئی ہے اور کوئی خیال شیطان نے وسوسے کی شکل میں تیرے دل میں داخل کر دیا ہے تو شک کا شکار نہ ہو یہ یقین نہ بات حق ہے مجھے اس کا اگر جواب آتا ہے تو بھی حق ہے نہیں آتا آپ سمجھائیے میری کیا ایسا ہو سکتا یہ نہیں کہ اللہ کی توحید کے باپ میں آپ کو کوئی آئے ملہد کوئی زندگی کوئی آج کے بڑے خبیس لوگ اور وہ آپ کو کوئی اس قسم کی بھول بھلی میں ڈال دے اور ایسی پیچیدہ دلیل آپ کو دے کہ آپ اس کا اپنے طور پر کوئی جواب نہ دے سکے تو کیا آپ کو اپنے عقیدے پر یقین لکھنا چاہیے یا شک کا شکار ہو جانا چاہیے شک کا شکار اس لیے ہو جائے میں جواب نہیں دے سکا لہٰذا بات پتھنی کچھی ہو تو تو جواب نہیں دے سکا بات پکی ہے دیکھئے احمی حضا علیہ السلام نے ایک نصیحت کی اپنے ماننے والوں کو کہا ہے لوگوں کے ساتھ دین کی بات کرو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو لیکن کسی بھی شخص کے ساتھ اپنے مذہب کے بدلنے کی شرط نہ لگانا میں اگر جواب نہیں دے سکا تو میں مذہب بدلوں گا بات سمجھا رہی ہے کہ کئی کئی بڑے بیٹھے ہوتے ہیں بات ہوتی ہے باہمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے مذاکرہ علمی تو ہوتا ہی رہتا ہے مباحثات ہوتے رہتے ہیں گفتگو مذہب پت چلتی رہتی ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ مجھے میرے اوپر سوال کریں اور میرے ساتھ گفتگو کریں اگر میں تیرے اعتراض کا جواب نہ دے سکا تو میں اپنا مذہب بدل دوں گا اہمہ نے فرمایا خبردار ایسی شرط لگا کر گفتگو نہ کرو مذہب بدلنے والی بات نہ کرو کیوں یہ تمہیں کہنے کا تبہت حاصل ہے جب تم اپنے مذہب کے سب سے بڑے عالم ہو مذہب کے سب سے بڑے عالم ہو اب بتائیے آپ کے مذہب کے سب سے بڑے عالم کون ہیں تو جو رہی ہے مذہب اہلِ بیت کے سب سے بڑے عالم کون ہیں اہمہ اہلِ بیت ہی ہے نا ہم باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ چھوٹے علماء ہیں اسی لئے بعض روایات میں ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں نحن العلماء وانتم المتعلمون ہم سب علماء ہیں تم تو شاگرد ہو بلکہ اس باب میں میں وضاحت کرنوں اس وقت جتنے ہمارے مراجع اعزام موجود ہیں امام خمینی بہت بڑی حسدی رحمت اللہ علیہ گزر گئے آیت اللہ خوئی گزر گئے آیت اللہ سیستانی موجود ہے راہبر مغزم موجود ہے یہ صفح اول کے علماء مذہب اہل بیت کے لیکن ان کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ مذہب کو دعو پر لگائیں کیوں؟ اس لئے کہ انتم المتعلمون نحن العلماء احمد کہتے ہیں علماء ہم ہیں تم سب شاگرد ہو اور جب امام خمینی جیسی حسدی بھی مکتب آل محمد کی شاگرد ہے اللہ سلام ماشاءاللہ تو ہم کس باقی مولی ہیں؟ ہم کیا چیز ہیں؟ دو حرف پڑھے نہیں اور پھنے پھن بن گئے نہ اپنے مذہب کو دعو پہ نہ لگاؤ بلکہ یہ کہو کہ اگر کوئی جواب میں نہ دے سکا تو میں اپنے سے بڑے عالم سے جواب لے کر تجھے دوں گا میں ذمہ دار اتنا بڑا ٹھیکے دار نہیں ہوں کہ میں جو جا کہوں وہ حق ہے اور اس کے بغیر باقی سب شک ہے نہ لہذا کیا آپ کو اسلام کے برحق ہونے اور مذہب اہل بیت کے برحق ہونے کا پختہ یقین ہے یا اپنے علم پر یقین ہے؟ مذہب کی حقانیت پر یقین ہے دین کی حقانیت پر یقین ہے لیکن دین کے علم میں آپ کہاں پیفائد ہیں؟ دیکھئے آپ ہزار ہاں مجالس سن چکے سن چکے اپنی زندگی میں ان ہزاروں مجلسوں کے بعد علم ختم ہوا دین ہے اسلام اور مذہب اہل بیت کا علم حرف آخر تک پہنچ گیا اب آپ کو باقی کچھ نہیں چاہیے یہ ابھی چلنا ہے سلسلہ کب تک چلے گا؟ چلے گا نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بہت کچھ ہے جو میرے پاس نہیں آیا میں نے جو لیا ہے وہ ابھی ایک کترہ ہے جو باقی ہے وہ سمندر ہے تو اس لیے میں اپنے آپ کو حرف آخر پر کیسے پہنچا ہوں؟ میں مذہب کا ایک شاگرد تو ہو سکتا ہوں میں مذہب کا بڑا سب سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا سب سے بڑے عالم کا نام ہے محمد مصطفیٰ اس کے بعد علی مرتضیٰ اس لیے سجدہ ہے اگر یہ جملہ تو ان حسنیوں کو سجدہ ہے جو وارس علم پیغمبر ہے کہ سلونی سلونی قبل انتفق دونی انی اعلم و ترک السماوات من ترک الارد لوگو پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو قبل اس کے کہ علی اس دنیا کو چھوڑ جائے میں آسمان کے راستے زمین سے بھی بہتر جانتا ہوں موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اس پہلو پر توجہ ضرور دیجئے بے شرط احا و شروط احا جو بھی چیز آپ کے سامنے ایسی مطلق شکل میں آئے کہ جس کے ساتھ قید ذکر نہ ہوئی ہوئی ہو شرط کا تذکرہ نہ ہوا پڑا ہو تو یہ نہ سمجھا کرو کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے اصل میں وہاں قید بھی ہوتی ہے شرط بھی ہوتی ہے لیکن اس کے عالم وہ حسنیاں ہوتی ہیں جو دین کی سب سے بڑی عالم اور قرآن کے علم کے خزانے کو سینے میں رکھتی ہیں اور اسی لئے آپ جب علیہ وسلم کہتے ہیں تو آپ تو فقط یہی کہتے ہیں علیہ وسلم آپ کے اللہ کے اولیاء اور ہمارے امام بارہ ہیں یا تنہا علیہ بارہ آئمہ کتنے ہیں بارہ اور کلمے میں آپ کس کا نام لیتے ہیں علیہ وآلہ کا اب بتائیے نہ امام حسن کا نام آتا ہے نہ امام حسین کا نہ باقی احمد حدہ کا تو پھر ہمارا کلمہ مکمل ہے بولو بولو مکمل ہے کیسے جب علی کا نام لوگے مکمل اس لئے ہے کہ دل میں بارہ ہوں گے جب علیہ وآلہ پڑھو گے تو قلب میں کیا ہوگا بارہ ہوں گے آپ نے زبان پر نہ امام حسن کا نام لیا ہے نہ امام حسین کا نام لیا ہے لیکن دل میں علیہ وآلہ کے ساتھ ان کے گیارہ بیٹوں کی امامت پر بھی ایمان اگر موجود ہے تو کلمہ مکمل اور اگر تمہارے دل میں خود خود ہے جیسے کچھ ایسے ہیں جو چوتھے امام کے بعد چھوڑ گئے کچھ ایسے ہیں جو چھٹے امام کے بعد چھوڑ گئے زہدیون چوتھے کے بعد چھوڑ گئے اسماعیلیون چھٹے کے بعد چھوڑ گئے آج بھی وہ موجود ہیں شش امامی جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی علی انولی اللہ پڑھتے ہیں لیکن ان کا علی انولی اللہ اور ہے تمہارا علی انولی اللہ اور ہے زبان پر علی انولی اللہ ہے تیرے دل میں بارہ ہے جو رائے آج بھی جائیلی 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 ان کے دل میں چھے ہیں لہٰذا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ زبان سے بات کہی جائے تو ایمان بنے ایمان تب بنتا ہے جب دل میں ہو اسی لئے ہم آپ کو کہتے ہیں یہ لوگ جو تشہد کے حوالے سے آپ کو مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں ان کو کہو زبان سے کہنے سے اصل مسئلہ نہیں ہوتا دل میں ہونے سے ہوتا ہے اس کی محمد و رسول اللہ بھی قبول ہے جس کے دل میں علی انولی اللہ ہے اور اگر وہ محمد و رسول اللہ کے ساتھ دل میں علی انولی اللہ نہیں رکھتا جب آپ پڑھتے ہیں تشہد میں اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو رسول کو پورا پورا مانتے ہو یا دورا عبدہو و رسولو جب کہتے ہو تو سو فیصد رسالت پیغمبر کو مانتے ہو یا لنانوے فیصد یعنی رسول اکرم نے جو کچھ پہنچایا ہے اس پر میں ایمان رکھتا ہوں اس میں علی کی ولایت بھی ہے اس میں بارہ امہ کی امامت بھی ہے اس میں قرآن کی حقانیت بھی ہے اس میں قیامت کا ایمان بھی ہے اس میں جنت اور جہنم کا ایمان بھی ہے رسولو میں سب آ جاتا ہے یا نہیں دل میں ہوگا تو عبدہو و رسولو والا ایمان پخدا ہے اور اگر دل میں کچھ باتوں پہ ایمان ہو کچھ پہ نہ ہو تو محمد و رسول اللہ والی بات پوری نہیں ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوندہ تو نے ہمیں اس دروازے کا قداغر بنایا ہے کہ جس دروازے نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا ہے کہ کلو ماجاب الرسول جو رسول لائے ہیں ہم سو فیصد کو مانتے ہیں سبحان اللہ و سبحان اللہ اور کسی میں کوئی شک نہیں کرتے جو شک کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو یقین رکھتا ہے وہ ہی مومن ہوتا ہے باوازبالان صلوات اللہ و سبحان اللہ و حد و آمی تو اس لئے عزیزان اگرامی کا ادر اپنے قلب کو مومن رکھنا چاہیے دل میں حقیقی ایمان ہونا چاہیے اور یہ کم از کم کلی طور پر انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مجھے بتا ہو فیرست کا یا نہ ہو میں کم از کم اس بات پر ایمان لیا ہوں کہ اللہ کا رسول ہے جو کہا ہے وہ حق ہے جو رسول لائے ہیں اللہ کی طرف سے وہ حق ہے میں ابھی اگر پوری طور پر اس کی معلومات میں کامیاب نہیں بھی ہوا تو بھی میں کم از کم مجموعی طور پر یہ مانتا ہوں کہ رسول کا کوئی بھی ارشاد نہ حق نہیں ہے اور رسول اکرم نے جو فرمایا ہے وہ اس عفیصت حق ہے مجھے نہیں بتا کہ رسول اکرم نے ایک لاکھ کلمات ارشاد فرمایا ہے دس لاکھ کلمات ارشاد فرمایا ہے ایک عرب کلمات ارشاد فرمایا ہے کچھ کلمات مجھ تک پہنچے ہیں کچھ کلمات مجھ تک نہیں پہنچے ہیں حتیٰ کہ ہم مانتے ہیں سیاہ ستہ بھی تمام کلمات پیغمبر کو نوٹ نہیں کر سکے کتب اربا بھی تمام کلمات امہ حدا کو نوٹ نہیں کر سکے بہت سارے ایسے ارشادات ہوں گے جو رسول اکرم کے ہم تک نہیں پہنچے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں پہنچے ہیں تو بھی حق ہم تک نہیں پہنچے ہیں تو بھی حق اس لیے کہ رسول کی رسالت پر حق ہے اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے مجھ تک جو بات پہنچتی جائے گی میں اس کو اپنے ایمان کا حصہ بناتا جاؤں گا کلی طور پر میں نے ایمان رکھا ہوا ہے اور یہی وہ ایمان ہے جو تیری مجاب کا باعث ہوگا یہی وہ ایمان ہے مجابی قبول ہے غلام ہے غلام علیہ حضرت عبیس قرنی کا واقعہ آپ کے سامنے ایک ہتتہ کروشن ہے کہ ساری زندگی کوشش کے باوجود رسول اکرم کی زیارت سے شرفیاب نہ ہوئے ماں سے کہتے رہے میں جانا چاہتا ہوں مدینہ منورہ زیارت رسول کرنے کے لئے رسول پر ایمان تو لا چکے تھے لیکن زیارت رسول سے شرفیاب نہیں ہوئے تھے بالاخر بڑی مشکل کے بعد ماں نے اجازت دے دی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ زیادہ دیر مدینہ میں رکھنا نہیں ہے جاؤ اور پھر فوراں واپس آ جاؤ پتہ نہیں عویس کی ماں کیسی تھی اور عویس کیسے تھے کبھی ماں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے اور اس پیار کی وجہ سے وہ اسے کہہ رہی تھی بالاخر حضرت عویس ماں سے اجازت لے کر پہنچ گئے مدینہ منورہ لیکن عجیب اتفاق یہ تھا کہ رسول اکرم ان دنوں مدینہ منورہ میں تشریف فرما نہیں تھے اور حضرت عویس آگئے مدینہ میں مسجد نفی کو دیکھا رسول کے گھر کو دیکھا رسول کے گلی کو دیکھا اور رسول اکرم کی یہ یادگاریں وہاں دیکھ لیں اور اس کے بعد ماں کی اپنی نصیحت و وسیعت پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کو خیر بات کہہ کر واپس آئے رسول اکرم کی زیارت حاصل نہ ہوئی رسول اکرم جب سفر کر کے واپس آئے تو عجیب ہے فرما دے ہیں مدینہ کی گلیوں میں میں ایک مومن کا نور دے رہا ہوں باہت روایات کے مطابق میں مدینہ میں ایک مومن کی خوش روح محسوس کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ اس مومن کے نور کی بات کر رہے ہیں جو آپ کو دیکھ نہیں سکا اب یہ کسی اس کو خیراج اخیدت رسول اکرم پیش کر رہے تھے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے گرد و نوا میں بڑے نماز پڑھنے والے موجود ہیں آپ کے پیچھے رہنے والے موجود ہیں صحابہ کرام سے مدینہ منورہ بھرا ہوا ہے لیکن آپ نے جن الفاظ سے عویس کو خیراج پیش کیا ہے ایسا خیراج آپ نے کسی اور کو نہیں پیش کیا کہ میں ایک مومن کا نور مدینہ کی گلیوں میں دیکھ رہا ہوں پھر کیا کرتے ہیں پھر بلاتے ہیں علی حیدر کررار کو رسول اکرم علی کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں یا علی مومن عویس آیا تھا میری زیارت اسے حاصل نہ ہوئی لیکن ایک وقت آئے گا اسے تیری زیارت حاصل ہو ایک دن وہ تیری زیارت کو آئے گا جب وہ تیری زیارت کو آئے تو اسے میرا سلام کہہ آپ اندازہ کیجئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رسول کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو بڑا مقام پاتا آنکھوں سے دیکھنا اس وقت تک انسان کو مقام نہیں دیتا جب تک دل میں وہ ایمان نہ ہو جو وہ اس کے دل میں تھا اور یہی ہوا امیر المومنین کا زمانہ حکومت آگیا اب آپ اندازہ کیجئے رسول کا زمانہ کب تھا اور امیر المومنین کا زمانہ حکومت کب آیا کم از کم درمیان میں پچیس سے تیس سال کا فاصلہ ہے پچیس تیس سال بعد امیر المومنین مدینہ چھوڑ کر چلے گئے جنگ جمل اور جنگ سفین کی صورتحال آپ کو پیش آگئی حضرت مدینہ مقوفہ سے باہر موجود تھے اور ایک دن عبداللہ ابن عباس کے سامنے کہتے ہیں آج کے دن دس ہزار افراد آئیں گے اور ان میں سے کوئی ایک کم بھی نہ ہوگا ایک زیادہ بھی نہ ہوگا اور میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کریں گے عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں دل میں سوچنا ہے کہ یا علی آئیں گے لوگ آپ کے لشکر کے سپاہی بنے گے اور لوگ آپ پر ایمان لائیں گے لیکن یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ یعنی وہ مطہ ہی میں ہیک گھاٹ تھی پوے تے مطہ ہی میں ہیک وات تھی پوے تو آپ کو کیا فائدہ یہ کہنے کا بات سمجھا رہی ہے یہ ایمان کی اپنی اپنی منزل ہے ایمان کی اپنی اپنی ایک منزل ہے تو عبداللہ ابنے پاس یہ سوچ رہا تھا اور لوگوں نے آنا شروع کیا کیونکہ حضرت کا نشکر اس وقت وجود میں آ رہا تھا اور لوگ آ رہے تھے حضرت کے سپاہی بن کر آپ کی بیعت کرنے کے لئے لوگ آنے لگیں آنے لگیں عبداللہ ابنے اباس بھی گننے لگا نتیہ کا نکلا ادھر سورہ غریوب کے قریب پہنچ گیا اور ایک بندے کی تعداد کم ہو گئی عبداللہ ابنے اباس پریشان ہو گیا وہاں غال تھی گئی نا جنہاں کیا ہویا غال تھی گئی لیکن دیکھتا ہے عبداللہ ابن عباس سورہ غریوب ہونے کے قریب تھا کہ دور سے ایک بوڑھا بندہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کا ایر محسوس ہوا بالآخر وہ قریب آیا قریب آیا تو وہ ایک بوڑھا شخص تھا رسول احترم کے امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا بیعت کی امیر المومنین نے کہا تو عویز ہے یعنی اس نے ابھی اپنا نام نہیں بتایا تھا تم امیر المومنین فرماتے ہیں تم ایسے ویسے قرنی جن کا مدار آج بھی رکہ میں حضرتِ امارہ بن ع jog کے مدار کے قرب و جواب میں موجود ہے تو تم ایسے کہا میرا نام اویز ہے کہا میں تیری امانت لیے پھرتا ہوں میں تیری امانت لیے پھرتا ہوں رسولِ عاظم نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ ایس تیری زیارت کرے گا اور جب تیری زیارت کو آئے گا تو میرا سلام کہہ دینا میں تجھے اپنے پاک رسول کا سلام پیش کروں خبیبِ خدا ختم الانبیاء قرآن کرسلو اللہ حضرت و آرین اب آپ اندازہ کریں آنکھوں سے رسول کو دیکھنا زیادہ اہم ہے یا قلب میں رسول کو ماننا زیادہ ایمان کا اصل مرکز تیرا دل ہے اور ہم نے اگر چودہ سدیوں بعد اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم نے رسولِ پاک کی زیارت کی ہے نہ مولا علی کے چہرے کی زیارت کی ہے نہ امہِ عدارِ حضرت و سلام میں سے کسی کے چہرے نورانی کی زیارت کی ہے حتیٰ کہ ہم بارویں امام کی امت ہیں اور وہ پردہِ غیبت میں ہیں ہم ان کی زیارت بھی نہیں کر سکے تو کیا ہمارا اس میں کوئی قصور ہے ہمارا اس میں کوئی قصور ہے ہم زیارت کرنا نہیں چاہتے تھے یا اللہ نے اسباب نہیں بنائے یارہ امام واپس سے لے گئے بارویں امام پردہِ غیبت میں چلے گئے یا یوں کہوں کہ تیرہ معصوم واپس سے لے گئے چودویں معصوم پردہِ غیبت میں چلے گئے ہم ان کی زیارت سے محروم ہیں اور ہمارے بہت سارے مومن ہیں کہ جو ظہور سے پہلے فوت ہو چکے ہوئے ہیں اور انہیں یوں زیارتِ معصوم ظاہر بظاہر اپنی آنکھوں سے نصیب نہیں ہوئی تو وہ اتنے محروم ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں جن کے قلب میں اتنا ہی ایمان ہو جتنا کہ رسول کے بارے میں وہ ایسے کرنی کے قلب میں موت ہو آجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ پرانکر سلو ایمان میں انسان کے کمزوری نہیں ہونے چاہیے ایمان میں انسان کے استحقام ہونا چاہیے اور یہ مجالے سے ذکرِ کربلا قائم اسی لیے کی جاتی ہیں کہ تیرا ایمان مستحقم ہے تیرا ایمان مستحقم ہے اور یہ ایمان کے استحقام کی دلیل ہے کہ دشمن ان مجلسوں میں آ کر حملے کر کر کے سیکروں ہمارے ازاداروں کو شہید کر چکا ہوا ہے اور کتنے ہاں خون بہ چکا ہے کتنی مجلسیں متاثر ہوئی ہیں کتنے جلوس متاثر ہوئے ہیں کتنی امام بارگاہیں متاثر ہوئی ہیں کیا کیا ظلم ہے کہ جو ان قاتلوں نے کیا ہے لیکن اتنی بڑی جماع اور اتنی بڑی بھیر اور اتنے زیادہ مومنین اور یہ خواتین اپنے بچوں سمیت گھروں کو چھوڑ کر مجلس میں آئی بیٹھی ہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایمان کے استحقام کا قلعہ ہے اس لئے ہم اپنے ان قاتلوں کو چیلنج کر رہے ہیں تمہاری گولیاں تمہاری گالیاں تمہارے بم تمہارے یہ خودخوش خبیص بمبار جو اپنے آپ کو چیتڑے ہو کر جہنم کا اندھر بناتے ہیں یہ کبھی بھی نہ مجالے سے ازا کو شکست دے سکے ہیں اور نہ دے سکیں گے نہ ازاداری کو شکست دے سکے ہیں نہ دے سکیں گے تمہارے ترکش میں جتنے تیر ہیں تمہارے پاس جتنے بم ہیں چلاو لیکن یاد رکھو حسینی ازادار نہ کبھی جھگے تھے کس کس کو مرمان ہے یہ ساری کوم حسینی ہے کس کس کو مرمان ہے یہ ساری کوم حسینی ہے کس کس کو مرمان ہے یہ ساری کوم حسینی ہے شہادت شہادت سارت سارت تمہارے کے دردہ گئے ایمان کر سبوتے تمہارے پاس کس کس کو مرمان ہے یہ ساری کوم حسینی ہے کس کس کو مرمان ہے یہ ساری کوم حسینی ہے موسیقی جب ہم کی حیات ہے تاریس حیاتی 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 اس دن کے چانے والوں کا ایک ہی رنگ ہے حق کی خاطر ہر دور کے جزیز سے جنگ ہے یوں ہی خون خرابہ کر کے تم حسینیت کو مطالب کروگے تم جزیز کے پیروکار صرف اپنا رنگ دکھاؤگے ہم نے حق کے پر جمتلے سر جھگایا ہے ہم نے حق کے پر جمتلے سر جھگایا ہے تمہارے نصیب میں یزیز اور ہمارے نصیب میں حسین یہ دھر سے کوئی مطالب میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان کو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں الحمدللہ ہم اپنے اللہ کے شکر غدار ہیں اور کربلا کے ممنون احسان ہیں کہ جس نے ہمیں اس قسم کے بچے عطا فرمائے ہیں اس قسم کے جوان عطا فرمائے ہیں اس قسم کے ضعیف عطا فرمائے ہیں کہ جن کا ایمان جتنا بدن بوڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ایمان جوان ہوتا جاتا ہے جتنا بدن ضعیف ہوتا جاتا ہے اتنا ایمان میں شباب عطا جاتا ہے یہ شباب نہ عطا اگر کربلا نہ ہوتی یہ شباب نہ آتا اگر شہداء کربلا کی تاریخ برحق نہ ہوتی یہ شباب نہ آتا اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی کہ جن کے لاشِ کوفہ کی گنیوں میں گھسیٹے گئے آؤ اردہ دارو بس دو جملے سوال سے اتکرموں کے وقت کافی ہو گیا امام حسین باوجود حضرتِ موسیٰ کی شہادت کے علم کے ظاہری اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے کوفہ کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ایک مقام آیا جسے مقام ضرور سے تعبیر کیا گیا ہے امام نے دیکھا کہ سامنے کوفہ کے راستے سے ایک شخص آ رہا تھا امام نے رکا اپنے آپ کو روکا کہ اس شخص سے کوفہ کے حالات کا کچھ جائزہ لے لیا جائے لیکن وہ شخص دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ رسول کا بیتا حسین ہے اس نے ملنا پسند نہ کیا اس نے رستہ چھوڑ دیا وہ دور سے گزر گیا امام نے سمجھا یہ مجھ سے ملنا نہیں جا تھا امام نے اپنے کاروان کی رفتار کو جاری رکھا لیکن تاریخ کہتی ہے پیچھے سے دو حاجی تیزی سے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ امام کو نہیں ملا یہ گئے ہم جائیں اس بندے سے حالاتِ کوفہ کا جائزہ لے چنانچہ یہ گئے تو اتفاقاً وہ ان کے اپنے خاندان کا ایک شخص بنی عزت کا نکلا جب سلام و دعا ہو چکی تو ان دونوں نے اس سے پوچھا کوفہ سے آ رہے ہو کہا میں کوفہ سے آ رہا ہوں کہا بتا سکتے ہو کوفہ کی آخری خبر کیا تھی کوفہ کے آخری حالات کیا تھے آؤ ازادہ لو یہ جملہ انسان کے دل کو ہمیشہ جلاتا رہا ہے اور جلاتا رہے گا کہ اس شخص نے کہا کہ جب میں کوفہ سے نکلا تھا تو کوفہ کی آخری خبر یہ تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے مسلم ابن عقین بھی شہید ہو چکے تھے حانی ابن عروحہ بھی شہید ہو چکے تھے لیکن ظلم بالا ہے ظلم یہ تھا کہ ان دونوں شہیدوں کی لاشوں کے قدموں میں رسیہ بھٹھال کر انہیں کوفہ کے گلی بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا آؤ ازادہ رو یہ مسلمانوں کی حکومت ہے یہ مسلمان ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے یزیدی کل بھی ایسے تھے آج بھی ایسے ہیں کل بھی یہی ظلم کرتے تھے آج بھی یہی ظلم کرتے ہیں شہیدوں کی لاشوں کے قدموں میں رسیاں ڈال کر ابن زیاد ملوم کے حکم کے ساتھ کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا جب ان دو حاجیوں نے یہ خبر سنی تو اپنے دل میں رکھی آگے بڑھے مقام ضرورت پہ مولا نے پڑاؤ لگایا ہوا تھا خیمہ زن ہو چکے تھے ایک خیمہ بیرونی ملاقات کا بنا ہوا تھا امام اس میں تشریف فرما تھے یہ دونوں حاجی اس خیمے میں وارد ہوئے تو کیا دیکھا امام خود بھی تشریف فرما ہے کہیں عباس بیٹھا ہے کہیں علی اکبر بیٹھا ہے کہیں انو محمد ہے کہیں قاسم ہے یہ سارے چاند کے ستارے ان کے گرد و نوہ میں تشریف فرما ہے یہ گئے سلام و عذاب کرنے کے بعد عرض کیا مولا ہمارے پاس ایک خبر ہے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ان برادان کے سامنے بیان کر دیں اگر چاہیں تو خلوت میں بیان کریں وہ شخص جس سے آپ ملنا چاہتے تھے اور وہ نہ ملا تھا ہم اسے ملے تھے اس نے ہمیں ایک خبر دی ہے امام کے متعلق روایت کہتی ہے امام نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ایک پر نظر ڈالی اور اس کے بعد کہا ان میں کوئی نہیں ہے جس سے خبر کو چھپایا جائے ان میں کوئی نہیں ہے جس سے خبر کو چھپایا جائے تم ان لوگوں برادان کے سامنے یہ خبر بیان کر دو اب انہوں نے اپنی زبان کو کھولا اور فرمایا وہ شخص جو کوفے سے آ رہا تھا آپ بھی اس سے ملنا چاہتے تھے کہا ہاں کہا ہم ان سے ملے تھے اچھا میں اس سے کچھ حالات لینا چاہتا تھا تم اسے ملے تو اس نے کیا بتایا اب جب اس نے یہ جملہ بتایا کہ وہ شخص یہ کہتا تھا جب میں کوفے سے نکلا ہوں تو مسلم ابن عقیل اور حانی ابن عروہ کی لاشوں کے قدموں میں رسیاں ڈال کر انہیں کوفہ کی گلیوں میں پھر آیا جا رہا تھا چودہ صدیاں بعد مسلم سے عقیدت رکھنے والوں حانی ابن عروہ سے محبت رکھنے والوں تم تو سن کر برداشت نہیں کر رہے آؤ ذرا جائزہ تو لو عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی علی اکبر کے قلب ناظرین پہ کیا گزری ہوگی عون و محمد و قاسم نے یہ جملہ کیسے سنا ہوگا خود امام انہا اللہ و انہا علیہ راجعون بڑھنے لگے زاروں قطار رونے لگے اور آنسو مولا کے بہنے لگے فرمانے لگے رحمت اللہ علیہما اللہ میرے ان دونوں پہ رحم کرے چلے گے ہم ہی ان کے پیچھے جا رہے ہیں عزادہ رو بس میں پوچھتا ہوں جب امام رو رہے ہو تو بتاؤ غلاموں پہ کیا گزر جانا چاہیے جب امام کے آنسو بے رہے تھے تو غلاموں پہ کیا گزر جانی چاہیے مختصر کروں واقعات کو مفصل نہیں بیان کیا جا سکتا کافی دیر امام وہاں بیٹھے گریہ کرتے رہے لیکن اس کے بعد اس خیمن کو چھوڑا اور چلے زنانہ خیمہ جاتی جانب چلے خواتین کی جانب جب خواتین کے خیمے میں گئے وہاں اپنی ہمشیر زینبِ گبرا کو بولایا فرمایا میری بہن زینب ہمارے اس قافلے میں مسلم ابن عقیل کی ایک بیٹی ان کی اولاد سمیت ہم سفر ہے ذرا اس دخترِ مسلم کو بولا لہو عزادہ رو روایت کہتی ہے وہ گیارہ یا سات سال کے سن کی بچی تھی آئی امام نے اس دختر کو اپنی گود میں مٹھایا مٹھا کے سر پہ دستِ شفقت پھیرنا شروع گیا دستِ شفقت پھیر رہے تھے وہ بچی کچھ محسوس کر کے بول گئی کہنے لگی کیا میرے بابا کو خیر تو ہے کیا میرے بابا کو خیر تو ہے امام نے جواب میں فرمایا آج کے بعد میں تیرا میری بحل دے لب دیری ماں ہے عزادہ رو یہ سننا تھا آواز آئی وا مسلمہ وا ابتا ہائے بابا غربت میں مارا گیا ہائے مسلم مسافرت میں شہید ہوا لیکن آؤ جی بھر کے روئیں کہ کرملہ کا زمانہ ہے محرم الحرام ہے آؤ جی بھر کے روئے اے دختر مسلم تیری قسمت پھر بھی اچھی تھی تیرا بابا غربت میں مارا گیا لیکن تیرے سر پہ دستِ شفقت پھیرا جا رہا ہے تیری یتیمی کا سہارا موجود ہے دستِ شفقت پھیرا جا رہا ہے آؤ نا جی بھر کے یاد کریں ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ تیرا بابا مارا گیا لیکن دستِ شفقت کی بجائے تیرے چہرے پہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے